بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ صورت البقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں جس میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہمارا ٹوپک اپ نئی امت مسلمہ کا تسکے نفس جس میں اب احکامات عمرہ حج اور جہاد اور بدتوں سے بچنے کے لیے کچھ احکامات ہیں اب تک آپ نے سٹیڈی کر لی کہ حج اور عمرہ سے متعلق ایک ایک ایکسپیکٹیشن تھی نئی امت مسلمہ کو کہ ان کی لڑائی ہو جائے گی تو قریش کے لوگ جو مکہ کے رہتے تھے تو بھی ان کے ساتھ ہوگی تو احکامات آیا آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اب وہ احکامات انعائد فرمائے ہیں کہ جو حج سے اس کو پہلے سینیریو کو پڑھ لیجئے کہ جہاد کا حج کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے تو کیونکہ یہ اصل میں جہاد کی ایک شکل ہے حج کہ جس میں ہم شیطان کے ساتھ ایک بقاعدہ ڈسپلن کے ساتھ جا کے جنگ کرتے ہیں تو اس کا طریقہ آپ پڑھ چکے کہ پہلے تو ہم اپنے گھر میں نیت کریں گے تیار ہو جائیں گے اس کے بعد حج کے لیے جائیں گے چاہے آپ کسی فلائٹ پہ جا رہے ہوں تو پھر ایک خاص پوائنٹ آئے گا جس کو میکات کہتے ہیں یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ میکات ہیں کہ اسی سے پہلے ہی آپ کو بتایا جائے گا کہ جناب یہ میکات آنے لگی ہے تو آپ احرام عموماً پہلے بان لیتے ہیں اس لیے کہ ہوائی جہاز میں مشکل ہوتا ہے نا اس کو پہلنا تو اس لیے لوگ پہلے پہلے لیتے ہیں تو انہوں پرابلم لیکن یاد رکھیں ابھی احرام شروع نہیں ہوا تو وہ میکات سے ہی شروع ہوتا ہے اور اگر آپ کہیں نارمل آپ سمندری جہاز سے آپ جا رہے ہیں یا آپ اپنے روڈ سے جا رہے ہیں تو اس کی میکات پہ ہی رکھتے ہیں آپ وہیں احرام بانتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالی سے ارز کرتے ہیں کہ اللہ اللہ مالبائک کہ اللہ میں حاضر ہوں آپ کے حضور حاضر ہوں آپ کے سوا کوئی شریک نہیں ہے آپ کی تعریف آپ کی کے لیے ساری نعمتیں آپ کی ہیں حکومت آپ کی ہے آپ کی کوئی شریک نہیں ہے یہ ہم یقین کرتے ہیں اور اب ہم اس ڈسپلن کے اندر اس ملٹری کے اندر آپ شامل ہو گئے اب کچھ احرام باننے کے بعد کچھ پابندیاں ہوتی ہیں میں نے ارز کیا تک کہ ابھی حج کے اندر یہ مردوں کے لیے وہ ایک خاص لباس ہے خواتین کے لیے نارمل جو کپڑے ہوتے ہیں وہی ہیں تو احرام کی پابندیاں اب کیا کیا ہیں یہ کچھ چیزیں جو ہمیں احرام نہیں کرنی احرام میں یہ کام نہیں کرنی اچھا آپ کہیں گے یہ کہاں سے آیا یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں طریقہ سکھایا گیا اور یہی وہ طریقہ تھا جو ابراہیم علیہ السلام سے یہ طریقہ یہی سکھایا گیا اور سین اسی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعلان سے پہلے یہی کرتے تھے آج ایک گالی گلوج بالکل نہیں کرنا غیر اخلاقی عمل نہیں کرنا کوئی انعتیکلی حرکت نہیں کرنی فہش بات چاہے کوئی میاں بیوی کا ازدواجی تعلق ہے وہ بھی رک گیا وہ بھی نہیں کرنا اور اس کے علاوہ کوئی باتیں بھی نہیں کرنی ایسی شکار ہمارے لئے منع ہو گیا کہ اب ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم اب کوئی شکار کر کے تو اب جنب کوئی جانور کو وہ شکار کر کے اور پھر کھانا بنا لیں نہیں یہ علاو نہیں ہے بال اور ناخن کاٹنا بھی ہمارے لئے منع کر دیا گیا کیونکہ اب ہم ملٹری کے اندر شامل ہیں خوشبو بھی نہیں لے سکتے سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے مردوں کے لئے سر ڈھانپنا یہ بھی جائز نہیں ہے ہمارے لئے خواتین پہن سر ڈھانپ سکتی ہیں ہم نہیں کر سکتے مرد نہیں کر سکتے پھر درخ توڑنا بھی ہمارے لئے منع اب یہ دیکھیں یہ پابندیاں یہ تواتر کے ساتھ اور یہ پوری قوم کو اب کوئی بھی آپ یوٹیوب میں حج کا کوئی پروسیجر دیکھ لیں پورا اس میں آپ کو پریکٹیکلی نظر آئے گا لوگ اس پر عمل کرتے ہیں کہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرتے تو اب آپ کہیں گے یہ شکار کا پیچھ میں کہاں سے آگیا معاملہ اس کا یہ کیا ایشو ہے اصل میں آج کال تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن یہ جو میکات ہے نا یہ تقریباً ساریاں آلموسٹ ہنڈرڈ کلومیٹر رہے ہیں مکہ سے لیکن مدینہ والوں کے لئے ذرا زیادہ لمبے ساہوہ کرام کے لئے خاص طور پر مشکل کی گئی کہ ان کے لئے فور انڈرڈ کلومیٹر ہے تو اب پھر کیا ہوا نہیں وہ ہوتا یہ تھا کہ ان لوگوں کے لئے کھانا کے لئے ان کو شکار کرنا ہی پڑتا تھا اس لئے ان کے لئے وابندی کی گئی اور تب یہ ہوا کہ پھر ظاہر ہے کہ جب بہت سے لوگ ایمان لے آئے تو انہوں نے وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں انہوں نے اپنے اپنے ریسٹورنٹ بنا دیئے اور چلا ہم وہاں پہ کھانا مل جاتا ہے نو ایشو آج کل بھی ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اس زمانے میں مشکل تھی خاص طور پر کہ جب ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت یہ پورے عرب تک جب تک نہیں ہوئی تب تک مشکل تھی پھر تو بعد میں ایک طرف کھانا ملنے لگا تو یہ ایک اچھ آپ کہیں گے یہ ہنڈرڈ کلومیٹر کونسی بڑی بات ہمارے لئے تو کچھ نہیں ہے آج کل تو ہم بہت کر رہے تو ایک گھنٹہ لگے گا اور مدینہ سے بھی آ رہے تھے چار گھنٹے میں پہنچ جائیں گے لیکن اس زمانے میں یہ ہنڈرڈ کلومیٹر تقریباً دو تین دن کا رستہ تھا آپ امیجن کریں کہ کتنا دور سے آتے تھے اور اس میں کھانے کو مینج کرنا مشکل تھا لیکن چونکہ آپ کو ڈسپلن کے ساتھ ملٹری میں شامل ہو رہے ہیں تو اس لیے ان کے لیے ایک اس لیے مشکلات رکھی گئے پھر چوتھا سٹیپل حرم کا تواف حصفہ مروہ کی صحیح اب یہ کیا ہوتا ہے کہ اب دیکھئے آپ ٹریول کرتے 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 میکات میں اپنے احرام باندھے چلتے چلتے مکہ آگئے مکہ میں پھر آپ حرم شریف پہنچیں گے یہ احرم شریف اب یہاں اپنے تواف کرنے تواف میں کیا ہوتا ہے کہ میں ایسے پیدل جاتے ہیں اس کے لیے سات مرتبہ ہم نے پھیرے اپنے لگانے ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ صفہ اور مروہ یعنی یہ ہم صفہ سے مروہ کے طرف جاتے ہیں پھر مروہ سے ہم واپس صفہ میں جاتے ہیں تو اب یہ دیکھئے یہ کچھ تصویر آپ کو نظر آئیں گی یہ صفہ پہاڑی ہے ایک یہ پوائنٹ ہے اس طرح مروہ جو ہے وہ بھی ایک پہاڑی ہے تو ان میں آنا جانا آج کال ایسے ہوتا ہے یہ کر لیا اچھا اگر تو آپ عمرہ کر رہے ہیں تو یہاں پہ معاملہ ختم آپ کا عمرہ مکمل لیکن اگر آپ حج کرنے آ رہے ہیں تو یہ پروسس ایسے آپ نے کر لیا ٹھیک ہے یہ ایک سنت ہے نفل ہے اور یہ تواف میں آنا یہ تو ایک لازمی آپ کے لئے یہ تو فرض ہے یہ کر لیا آپ نے تو یہ ایک پروسیجر ہوا ابھی احرام نہیں باننے ہمیں ہٹانے نہیں وہی پہنے رکھنے جب تک حجنا شروع ہو اس کے بعد اگر عمرے کی نہیں ہے تو پھر بال مونڈ لیں یا کاٹ کر احرام ہٹا دیں پھر آپ نورمل رہیں گے پھر یہ جتنی پہنی ہے ختم اگر صرف حجی کرنا ہے تو پھر ویسے یہ احرام باننے رکھیں تو اس کے لئے عموماً لوگ وہی کرتے ہیں کہ جو آخری دن کے پاس ہی مکہ پہنچتے ہیں تو وہ رکھے رکھتے ہیں اچھ کہہ رہا اس کے بعد اب یہ ٹائم آیا ایٹھ ذلحج کو اس میں احرام باننا اور منا میں اکٹھا ہونا یہ ایک پہلا سٹیپ ہے یعنی اب کیا کریں گے آپ مکہ مکنوہ میں رہ رہے ہیں آٹھ ذلحج شروع ہوا تو اپنے احرام پھر باننے اگر اتارے ہوئے تو اور نہیں اتارے ہوئے تو ٹھیک ہے پھر کوئی ایشو نہیں اس کے بعد منا میں اکٹھا ہونا یعنی اب آپ ملٹری پوری اکٹھی ہو رہی ہے جنگ کے لئے اب یہ منا کیا ہے ایک خاص ایریا اب اس کی تصویر آپ کو دکھاتا ہو تو آپ دیکھئے کہ ہم نے حرم شریف اس کے پاس ایک کسی ہوتل میں رہیں گے یہاں سے ہم چل کے احرام دوبارہ باندھ کے منا میں آ جائیں گے یہ منا ایک پورا ایریا یہ حرم شریف سے کوئی 55 کلومیٹر ہے تو زیادہ نہیں تو اگر زیادہ گرمی نہ ہو تو لوگ پیدل بھی چلے جاتے ہیں تو یہ ایک پوزیشن اس کے بعد پھر اگلا سٹپ ہوگا میں یہاں سے چل کے یہ نائنٹ ذلحج جو ہے اس میں ہمیں عرفات کے ایریا میں پہنچنا اب دیکھئے کہ نائنٹ ذلحج میں ہم عرفات میں پھر مجا کے عبادت کرنی ہے حاصل میں کیا ہے کہ ایٹ ذلحج کو ہم صرف حیرام باندھ کے ملٹری میں شامیر ہوئے اکٹھے ہوئے اب نائن ذلحج کو میں عرفات میں جائیں گے اب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کر رہے ہیں انہیں اس میں مسلسل عبادت کرنی ہی ہم نے اور عبادت کرتے ہوئے پھر ہو جائے گی پھر رات میں ہم نے مزدلفہ میں رات رہنا تو اس کے لئے کیا ہے کہ عرفات سے آپ نے پھر چلنا ہے واپس آئیں گے تو یہ عرفات کا ایریا ہے اس عرفات میں آپ رات یہاں گزریں گے تو یہ کیوں گزرتے ہیں بھی یہ اس لئے گزرتے ہیں کہ اس میں بھی وہ عبادت اور یہ پورا دسپلن پورا ملٹری کا اسی طرح ہی رہتا تو مشکلات توڑی سی یہ ہیں کہ مینہ میں تو کئی دن رہنا ہے نا آپ نے بھی اس کے بعد بھی تو وہاں پہ تو انہوں نے خیمے بنایا ہے مزدلفہ میں نہیں ہے تو بالکل ملٹری کی طرح ہی ہم لوگوں نے زمین پہ ہی رہنا ہوتا ہے لوگ کر لیتے ہیں کہ اپنی کچھ نہ کچھ چادر یا اس طرح کے رکھ لیتے ہیں اس پر لیڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے دھٹ سکے اس کے بعد پھر اگلا آئے گا دز الحج کو آپ کی جنگ بقاعدہ تو یہ جنگ کے لیے اگلا سٹیپ ہوگا آپ کو دنز الحج میں مینہ میں واپسی اس میں پھر ہم کیا کریں گے قربانی کریں گے اللہ تعالیٰ کے حضور اور احرام باننا وہ تو ظاہر احرام ہم نے باندے ہوں گے پہلے تو اس کو اگر ہو سکتا کہ آپ کو کپڑوں کی پھرز ہوگا تو نئے احرام بان لیں دو ایشو کیونکہ پرانے اب ہو سکتا کئی دن میں گندے ہو چکے تو نئے آپ کر لیں اس میں نئے پہلنے ہوں گے احرامی اس کے بعد اگلا سٹیپ شیطان کے ساتھ بڑے مارکے میں یہ ایک جمرہ جنگ جیسے کہتے ہیں اور پھر ہم اس کے بعد یہ حج کا یہ سٹیپ مکمل ہو جاتا تو پھر ہم سر منوانا اور کاٹنا یہ اگلا سٹیپ ہوگا آپ کا تو آپ دیکھیں اس کے مینہ میں واپس ہم آتے ہیں اب مینہ کی تصویر آپ کو دکھا دو مینہ ایسی ہے یہ دیکھیں یہ ایک بقاعدہ اس طرح کے خیمے بنے میں پہلے زمانے کے لوگ تو یہ ہوتے تھے کہ وہ خود خیمہ لے آتے تھے لے کے رہتے تھے آج کل کے زمانے میں یہ انہوں نے بقاعدہ خیمے جس میں آپ کو ایسی بھی ہوتا اور ساری فیسیلیٹیز ہوتی ہیں واش رومز بھی ہوتے ہیں آپ آرام سے رہ سکتے ہیں کچھ ایک آت بیلڈنگز بھی بن گئی ہیں جس میں آپ کو ریسٹورنٹس بھی مل جاتے ہیں اچھا پھر اسی کے اندر قربانی کا یہ ایک خاص پوائنٹ ہے مینہ میں یہاں پہ ہم قربانی اب پریکٹیکلی آج کل یہ سلسلہ نہیں ہو رہا اس لیے کہ بہت سارے کئی تیس تین تیس لاکھ آدمی آتے ہیں تو مینیج مشکل ہے تو اس لیے گورنمنٹ نہیں کیا کہ وہ خود انہی کا ادارہ جو ہے وہ یہ قربانی کرتا ہے ہم صرف اس کی پیمنٹ کر دیتے ہیں اور وہ ہماری طرف سے یہ قربانی ہو جاتی ہے جو ٹائم ہے آپ کو وہ دے دیتے ہیں اس ٹائم کو ہم ایزیوم کر لیتے ہیں کہ جی ہو چکا ہوگا چلو احتیاطی کرنی ہے تو اور گھنٹہ ایک ایزیوم کر لیتے تو اس میں ہی قربانی ہوتی ہے اور یہ ہے جمرات یہ وہ ایریا ہے یہ شیطان کی ایک نشانی ہے پہلے زمانے میں ایک لمبی سی ہوتی تھی اب یہ اس طرح پھلا دیئے تاکہ برنا لوگ ایک دوسرے پہ پتھر مار رہے ہوتے تھے تو یہ جم کرنے ہم نے لیکن اب آسان یہ ہے کہ اس پہ لے جا کے آپ پتھر ماریں گے جو کہ ایک سیمپل ہوگی کہ جی ہم شیطان کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں اچھا عرفات کی شکل دیکھئے تو یہ ایسی ہے اس طرح سے پوری عبادی یہ آ جاتی ہے جو حج کر کے تو یہ ملٹری کے ہوتے ہیں مزدلفہ کا یہ ایریا ہے کہ جس میں اپنے رات میں سو نہ ہوتا تو یہ آپ کے لیے آپشنز ہوتی ہیں تو اب دیکھئے کہ اس میں پھر مزید طریقے میں اور مزید کے احکامات ہیں اس کے بعد ہم حرم کی طرف جاتے ہیں تواف اور افادہ تواف افادہ اسے کہا جاتا ہے یہ مین فرض ہے ہمارے حرم میں یعنی یہ سارے احکامات لادمی ہیں اور پھر واپس ملہ میں جا کے رہائش ہوگی تو دیکھئے پھر اسی حرم شریف میں ہم آئیں گے ایک بار آکے یہ تواف کریں گے اب رشت چونکہ زیادہ ہوتا ہے تو بعض اوقات میں آپ کو پریکٹیکلی یہ مشورہ ارز کروں گا اگر یہاں رشت بہت زیادہ ہوا آپ کے لئے تو نہ چلیے گا پھر آپ اوپر اس کی چھت پہ چلے جائیے گا وہاں آپ کو اتنی جگہ ہو گیا پسانی سے کریں گے لیکن ہوگا لمبا یعنی اس کا اتنا چکر جو ہے وہ پڑ جاتا ہے کہ آلموسٹ آپ کا پوائنٹ سیون فائف کلومیٹر کا ہو جاتا ہے تو چلیں اور ادھر آپ کریں تو زیادہ کم ہو جاتا ہے لیکن وہ حج کے دوران مشکل ہوگا پھر دوبارہ آپ منہ جائیں گے اور منہ میں جا کے پھر کیا کرنا ہم نے پھر جناب بس گیارہ سے بارہ دن تک یعنی اگلے دو دن اور چاہے تو تیسرے دن بھی اب تین دن تک رہیں منہ میں تین جمرات میں شیطان سے جنگ جس میں تین جمرات ہیں یعنی پہلی مرتبہ تو ایک بڑے میں مارنا جو بڑا شیطان اس کے بعد یہ تین ہیں یہ تین ایک تو وہی بڑا شیطان اور باقی ان کے جو چھوٹے چھوٹے ان کے مرید ہیں تو ان کی یکی نشانی ہے وہاں جا کے جنگ کرنی ہیں اور جنگ کا طریقہ کیا ہے کہ ہمیں صرف کچھ نہیں کرنا تھوڑے سے پتھر جو ہے وہ رکھ لیں لے کے اپنے سات پتھر مارنے ہیں ایسی شیطان کو اور میں نے دیکھا کہ لوگ بڑے جذباتی ہو کہ صحیح مار رہے ہوتے ہیں اور بس جناب آپ کا حج مکمل ہوا اس کے بعد الودائی تواف یہ زیادہ اچھا نفل حمل ہے کہ آپ ایک بار پھر حرم شریف جائے تواف کر لیں اور پھر واپس جائے اپنے ملک جہاں آپ نے جانا تو یہ طریقہ یہ ہے اور اگر آپ کے لئے فلائٹ بہت دور ہے تو حج آپ کا ختم ہو گیا اب آپ نے اس کے بعد آپ نارمل کپڑے ہیں پہنے اس میں آپ عبادت کرتے رہیں اللہ تعالیٰ کی تواف کرتے رہیں نمازیں پڑھتے رہیں جو جب تک آپ ہیں پھر آپ کو یہ بھی ایک اپشن ہوتی ہے کہ آپ چاہیں تو مدینہ منورہ بھی چلے جائے وہاں پہ آپ ہسٹری بھی آپ کو مل جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی اور پھر وہاں پہ بھی آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت آپ مسجد نبی میں کر سکتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لئے اپشن ہے اگر چاہیں تو ورنہ عمومن یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ کی فلائٹ پہلے آتی ہے یعنی حج میں ابھی مہینہ ہے تو وہ آپ کو لے جاتے ہیں تو جناب تینکیو سو مچ یہ ایک طریقہ ہے اب اس کے طریقے کی ہم ڈیٹیل ورز کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیرے نائے ورنہ